فواب چودیس صاحب نے بھی آج ایک بات کی پہلے میں آپ کو سنماؤں گی پھر اس کے بعد اس پر آپ کا کومنٹ لوں گی آپ کی متعلق جو خبریں چلتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں واپس تو ادھر ہوتا ہے جہاں بندہ چھوڑتا ہے ہم تو کہیں ہی نہیں کہیں باقی یہ ہے کہ ایکٹیب آپ کے سامنے حالات ہیں ہم تو ایک اور یہ جو سارے لوگ یہاں پہ ابھی کھڑے ہیں نا یہ نو مئی کے سارے جو ہمارے یہ لوگ ہیں یہ دن کو ان کیسز میں ڈالا گیا ہے ہماری ابھی کہانی تو آئی ہی نہیں نا فبیب صاحب فواب چودیس صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں ہم تو وہیں کھڑے ہیں اچھا آپ نے ان کا سوٹ سنایا تو میں ریکارڈ کے لیے ان کا ایک ٹویٹ بھی دکھانا جاتا میری درخواست ہے کہ آپ وہ بھی دکھائیں کہ جو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے اس ٹویٹ کا مطلب کچھ اس طرح ہی تھا کہ وہ شاید پارٹی سے اب لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں بلکہ وہ تو شاید سیاست سے بھی لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں بلکل یہ سامنے ہم ان کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں کنڈیم کرتا ہوں نو مئی کے انسیڈنٹس کو وہ تو ہر آدمی کرتا ہے اور میں پولیٹکس سے بھی بلکل ریزائن کرتا ہوں بریک کہا تھا انہوں نے ابھی میں اپنے راستے جدا کر رہا ہوں چلیے جیسا بھی انہوں نے کہا تھا جیسا بھی اس وقت تھا اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو اس تحقام پاکستان پارٹی میں بھی جانے کے لیے کہا گیا جہاں مو چھپا کے بیٹھے ہمیں دکھائی دیا تھے اور ایک اور فواد چودری صاحب نے ہی ایک زمانے میں ایک بات کہی تھی جو میری بڑی دل لگتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سیاست کمزور دل لوگوں کا پیشہ نہیں بات یہ ہے کہ آپ کو گولی کا خوف ہو آپ کو قید کا خوف ہو یا آپ کو کوئی بھی خوف ہو جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا اب بالکل فواد چودری صاحب کے لیے جہاں تک میری معلومات ہیں آج تک کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں لیکن ایڈ دا سیم ٹائم اب ان کو وہ حیثیت شاید نہ مل سکے جو پہلے کبھی ملی تھی اس وقت ان کی حیثیت جس قدر بلند کامتی انہوں نے اختیار کر لی بلکل بلکل وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اب شاید انہیں مل سکے گی اس کی وجہ یہ ہے اس پہ انہیں کامپرومائز کرنا پڑے گا اب آپ یوں کہیے کہ یہ قسم کی ری انٹری ہے پرانی تنخواہ سے نسبتاں کم تنخواہ پر کامپرانا پڑے گا اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں